موسیقی 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 نمبر لینے والی ہے اس لیے ایتری کھڑے ایترے بولے تکی ہوئی سڑکیں پورے تھاڑ سا بھائی میں کہنا چاہتا ہوں جو تیس سال تیس چاریس سال سے اس علاقے میں رائطی کرے گا چاہے وہ ایمیل ہے چاہے وہ ایمیل ہے جسٹر کے جو نیتا ہے چاہے وہ ٹیڈی سی ہے چاہے ٹیڈی سی چیرمن ہے چاہے اس علاقے میں جو بھی بڑے بڑے شہروں نے مجھول کمیٹیا کو میں کہنا چاہتا ہوں سب کی جمعہ پڑھتی ہے سب کی جمعہ پڑھیں کم سے کم سکول اچھے کیا جائے پانی گھائیں کیام کیے جائے سرکے بھی کیے جائے کیونکہ بچوں نے سکول کیسے جانا ہے اگر سرک نہیں ہوگی سکول کیسے جانا ہے کیوں بچے سرکوں کی بجائے سکول ہی بہتے ہیں اس لیٹی کے پیدہ جی کا نام ہے کلوویر سنگھ کلوویر سنگھ ہے یہ پی اچی میں ڈیلی بیج رہا ہوں ڈیلی بیج رہا ہوں اور میں میڈیا کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سے چاہے علی صاحب ہو چاہے کیندری یا منتری ہو جا بڑی بڑی پلیڈیگل پارٹیاں جدرے ڈیلی بیجر جدرے جمعہ پڑھتی ہے ڈیلی بیجر سٹائکوں میں بیٹھے ہیں چھے چھے می نے سے ان کو تنخانی ملی ہے ان کو روڑوں میں بیٹھنا جا رہا ہے جلدی سے جلدی جدرے ڈیلی بیجر ہوں ان کو پکا کیا جائے پکا کر رہے گا آپ کی چھے گئی بڑھتی ہے آپ نے بہت لیئے ہیں آپ کو پچیس ہیٹے جمعہ جمعہ کے لوگوں نے دی تھی پچیس ہیٹے ان کو جلدی سے جلدی ڈیلی بیجر چھے بھی ہیں کسی کی ڈبارمنٹ سے ہیں جو بھی کسی کی ڈبارمنٹ سے کچھے ہیں ان کو پکا جیا جائے کیونکہ سرکاروں کا کام ہے سرکار کو بوڑ کسی لیے ڈالے جاتے ہیں یہ کو بوڑ کسی لیے ڈالے جاتے ہیں اسی لیے ڈالے جاتے ہیں جب جنتہ کا کام نہیں ہوگا جنتہ کا کام نہیں ہوگا کوئی دیلی بیجر پکا ہی ہوگا تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے وہ کیسے آپنا آگے سرسن جلائیں گے کیسے آپ نے پریبارا کاریوار کی پرانیش کریں گے آج جوارہ میڈیا کے مادن سے میں چرو جاتے ہیں تیس تھی کو مارا جا ہری سنگھ جی کا جنم دن ہے میں کہنا چاہتا ہوں آئے آئے اس تبار ان کے جنم دن پر شوٹی گھوشت کی جائے ایل جی صاحب کریں کے ذریعے منتی صاحب کریں آپ کو کرنے پڑے گی ہمارے راجہ ہمارے مارا جا ہری سنگھ جی وہ ان کی شوٹی ان کے جنم دن پر شوٹی ان کی کرنے چاہیے تکلیف جائے موڈی صاحب کے ساتھ آپ کھونتے ہو کے ذریعے منتی صاحب ہوتی صاحب کے ساتھ پورتے ہیں ایل جی صاحب کے ہاں کے بڑا 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 مارتے ہیں آگ مہ راجہ ہمارے راجہ ہمارے 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 جمہ کشمیر کے راجہ ان کی شوٹی گھوشت کریں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے جب بھی میں بہتا ہوں بڑے بڑے آپس لو کو بڑی تکلیف ہوتے ہیں پتلے ہوتیے کرتے ہیں اندر کرتے ہیں اس کے بعد جوانت کے بعد ہمارے پر اگر شیر باد رہے گا تو جنتہ کا ڈریکٹ ہمیں بڑ پڑیں گے اور جنتہ کا ڈریکٹ شیر باد ہمیں ملے گا تو ہم ایمیلے بڑھ کے جنتہ کی ڈریکٹ سیوہ کریں گے نہ کہ کبھی انتروں درو کو انتروں پمائی پڑھائی ہے اس لیے ہم جنتہ سے ڈریکٹ بوڑ مانگیں گے ایمانداری اور سیوہ بھی مانگیں دینا تو دور ہے آپ نے جو ہمارے بچوں کے روزگار سے جو نوکریاں تھی گوچھ نہیں لی یہ بالکل ضلطباد ہے ایک بار بولتا ہوں میرے تب صبح سے اندے کے شام تک روزی آت نیرے مانگ دے میں لڑکو کہتا ہوں ہمارے پیس کے لڑکو میرے ساتھے لے گاتے ہیں ہر جگہ آج نیرہ پیسی کا مانگ دے پریہ دھوپڑیہ 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 ایکس پریڈنٹ مولپل کمیٹی لفن پور میں بسولی بیدان سبا شیتر سے اجاد امید بار کے طور کے لیکشن لڑ رہا ہوں اور بسولی کی جنگتہ نے اس بار میرے کو اشیر بار دینے کا من بنایا ہے وہ اس بار میرے کو بسولی سے امیلے بنا دیں گے یہ میری بیدی ہے پونم شرہ پونم شرہ جسروٹا بیدان سبا شیتر سے اجاد امید بار لیکشن لڑ رہی ہے اور جسروٹا بیدان سبا شیتر ہے یہاں بھی ہم جا رہے ہیں دور ٹو دور گھوم رہے ہیں ہر گھر میں جا رہے ہیں اور ہر جگہ سے ہمیں سو پرسنٹ اچھا اچھا اگے سے اشیر بار جو عمر میں بڑے ہیں ان کا اشیر بار مل رہا ہے جو عمر میں شوٹے ہیں ان کے ساتھ مل رہا ہے اور میرا اپنا سسٹم رہا ہے میں سو پرسنٹ ایماندار اور سو پرسنٹ شیبادار ہوں اور میرا اپنا میں منسول کمیٹی پریڈنٹ رہا تھا تو جتنی دیر میں پرائیڈنٹ رہا تھا یہ پرائیڈنٹ میرے ساتھ 22 پرائیڈنٹ رہی تھی جس بار سے میں نے الیکشن لڑا تھا مونسفل کمیٹی کا پارڈ نمبر دو سے لگنپور سے وہاں سے آج تک جب مکشمیر میں کسی کو سو پرسنٹ بور نہیں پلے میرے کو سو پرسنٹ انٹر پرسنٹ بور ملے تھے پارڈ نمبر دو لگنپور سے اور جب میں مونسفل کمیٹی پرائیڈنٹ بنا تو میں نے اماندری سے कام کیا اماندری سے کام کیا اور جنت کی سیوہ کی اس وقت نے جنت کا مانہ ہے کہ میرے کو ایم ملے وال دیکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے جب جنت کا حکم ہے مسولی بینان سوسفر شیتر کے جنت کا حکم ہے سوٹا بینانسوس شیتر کے جنت کا حکم ہے ہمیں سر جکا کے وہ حکم منجور ہے اس لیے میرا میرا اپنا میرا ماننا ہے ہر جاتی جرم کے لوگ میرا پرعیوار ہے اور ہر جاتی جرم کے لوگ میرے کو اپنا پری�ائر کا ممبر مانتے ہیں میں ایک سپورٹر ہوں جو اچھا پڑتے ہیں میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں جو اچھا کھیلتے ہیں میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں میں پورے لاکے میں سڑکے گلیاں اپنے پاس سے جیب سے پیسے خرچ کر کے بناتا ہوں اور میں اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے کئی بیمار لوگوں کے علاج کے لیے وہاں جا کے میرے سے جو ہو سکتا ہے میں دوائیں لے کے دیتا ہوں ان کو علاج کے لئے پیسے دیتا ہوں اور میں کورونا کی دونوں لے رہا ہوں میں پورے دسٹک میں پورے گھوم رہا تھا اور میں نے نو یار پریواروں تک راشن پانٹا تھا اور میں نے وہ سیوہ کی تھی اس کے بعد جنتہ کھل کے سامنے آگی کہ آپ ایک کام کرو آپ اہم ملے لیکش لڑو اور اس میں اس کے بعد اس کے بعد لیکھئے ہمارے دسٹک میں پہلے پانچ سیٹے تھی اور ایک جسوٹا بینا سبا شیطر چھے سیٹے بن گی جب بن گئی تو جسوٹا بینا سبا شیطر ہمارے باثر کی دانسوا شیطر سے کچھ لاکہ لیا گیا ہے کچھ ہی رہنگر سے کچھ بلاور سے اور جسوٹا بینا سبا شیطر چند میں جب میں نے گھل گھل نشن کیا لوگوں نے بولا آپ یہیں سے بھی لڑو یہاں سے بھی لڑو باثر سے بھی لڑو جانے سے بھی لڑو جب میرے دولوں سیٹوں سے لڑنے کی بات کی تو اگر دنوں سیٹوں سے میں جیتا ہوں تو 6 مینے کے بعد میرے کو ایک سیٹ چھوڑنے پڑے گی اس لیے میں نے ان کو کہا میں کہا چل پدری برابدی یہ مرگی ہے بھگوان شیر رام کی جائی مرگی ہے کی چل میرے ساتھ تو جسوٹا بیدان سوہ شیطر سے لیکشن لڑ میں بسولی سے سیوہ میں دونے سیٹوں پر کرلوں گا سیوہ میں کرلوں گا میں سوہ اڑتا ہوں تین بے چار بے پورے علاقے میں گھومتا ہوں اور سیوہ کرتا ہوں اماندر کئی بار لوگ کہتے ہیں مری کئی حیثیتنی میں کئی دان نہیں کر سکتا میں سیوہ ہوں میری بھگوان نے ڈیوڈی لگئی ہے جو بھگوان سے حکم ہوتا ہے کبھی میں سیوہ کر سکتا ہوں بھگوان کو میں سیوہ ہوں جنتا کا میری کئی حیثیتنی میں میری کئی حقات نہیں ہے میں کوئی دان کر سکتا ہوں دان وہ کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں میں میڈل کلز سے لوگ ملoung کلز homily سے بلاہ کرتا ہوں اس لیے جو بھگوان نے میرے میرے کو ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو سو پرسندی معندر نے سنبا رہا ہوں اور اس وار جنتا صولی بیران سواج شیتر اور جسوٹا بیران سواج شیتر کی جنتا میرے کو میرے کو میرے کو شیدوہ دیکھیں اور میری سیوا کی جنتا میری سیوا کی ڈیوٹی لگانے والی ہے بھگوان کی لگائی ہی ڈیوٹی بھی نواؤں گا سو پرسنٹی ماندھر اسے اور جنتہ دوارے لگائی گی بھی ڈیوٹی بھی سو پرسنٹی ماندھر ڈیوٹی جنتہ بھی ڈیوٹی جو اپنے پاس سے کرتا ہوں میں کسی بھی پولیٹیکل پانٹی میں نہیں ہوں کسی بھی سرستہ سے نہیں جڑا ہوں میں جو بھی کرتا ہوں اپنی جیف سے کرتا ہوں اپنے پاس سے کرتا ہوں میں پورے علاقے میں میں نے تھے میں لیپٹاپ بانٹے تھے میں نے آج بروال میں بانٹے ہیں میں نے موائل بھی بانٹے ہیں لیپٹاپ بھی بانٹے ہیں جن بچوں نے ٹاپ کیا ہے تو میں نے اس سے بھی دیکھا یہ بچے بچے اتنے انٹیلینٹ ہیں یہ اتنے نمبر لے رہے ہیں اتنے نمبر جب ہم پڑھتے تھے مسائی پاس ہوتے تھے مسائی پاس بڑی مشکل کرنا ہے تکتہ تو کام اللہ یہ پاس ہوتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں تو یہ بچے اتنے انٹیلینٹ ہیں یا کمپیوٹر ہیں بڑا تیل دماغ ہے میں کہنا چاہتا ہوں ملا میں بھی بننے والا ہوں میری بی بی پور attaches بھی بننے والی ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ آج وہ میں راستے میں مطوڈے کا جو скажتے مجھے وہاں مطوڈے کا میں نے وہاں مطوڈے کا میں نے بولا ہم جا رہے ہیں بھی گاں بگیں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی تیکھے 97.6nd ی نمبر آیا ہیں میں کہنا ہوں 97.6% نمبر آیا ہیں یہ کمپیوٹر سے بھی اپرے بیٹی میں کہتا ہوں ایسے بچے میں بھگوان کے آگے پراثنہ کرتا ہوں بھگوان شیری رام کے آگے پراثنہ کرتا ہوں شیف شنکر بولین آج جی کے آگے پراثنہ کرتا ہوں کہ ایسے بچے داؤ کرتے جائیں پڑتے جائیں بڑے افسر بنے بڑے افسر بنے اور دیش کی سیوا کریں اور میں اس لئے سون کے میڈیا پہ دیکھا اس کے بعد میرے کو جانتا نہیں ملی میں یہاں پہ آیا ہوں میں یہاں پہ آیا ہوں میں یہاں ڈینگام بھائی پنچائد میں آجا ہوں ڈینگام جیس روٹا بھی دان سبھا شہدر میں پڑتا ہے تو یہ بیٹی کا نام ہے جس بیٹی نے 97.6% نمبر لے ہیں اس بیٹی کا نام ہے پریہ سمبریا اور اس بیٹی کے پیدا جی کا نام ہے کولویر سنگھ کولویر سنگھ ہے یہ پی اچی میں ڈیلی بیج رہا ہے ڈیلی بیج رہا ہے اور میں میڈیا کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سے چاہے الڈی سا ہو چاہے کیندری یا مندری ہو جہاں بڑی بڑی پلیڈیگل پارٹیاں جدرے ڈیلی بیجر جدرے جمہو کشویر میں ڈیلی بیجر سٹائکوں پہ بیٹھے ہیں چھے چھے مینے سے ان کو تنخانی ملی ہے ان کو روڑوں پہ بیٹھنا جا رہا ہے جلدی سے جلدی بدان سبھا الیکشن سے پہلے پہلے جدرے ڈیلی بیجر ہم کو پکٹا کیا جائے پکٹا کر رہے گا آپ کی سبھا یہ پھرتی ہے آپ نے پہلے کی ہے آپ کو پچیس ہیٹیں جمہو کے لوگوں نے دی تھی پچیس ہیٹیں ان کو جلدی سے جلدی ڈیلی بیجر چٹریں بھی ہیں کسی بھی ڈیلی بیجر سے کچھے ہیں ان کو پکٹا دیا جائے کیونکہ سرکاروں کا کام ہے سرکار کو بہر کیسی لیے ڈالے جاتے ہیں یہ بہر کیسی لیے ڈالے جاتے ہیں اسی لیے ڈالے جاتے ہیں جب جنتہ کا کام نہیں ہوگا تو جنتہ کا کوئی کام نہیں ہوگا کوئی دیلیویر پکا ہی ہوگا تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے وہ کیسے آپنا آگے سرسن چلائیں گے کیسے آپ نے پریبار کی پرابریش کریں گے آپ لوگ آتے ہو دکھر خریتے ہو آج اٹھ کروڑ شیشے کروڑ تیاتھ کروڑ اور اس سمیں کوئی ڈلی کے نیتا جی کا نام لے کے بڑھ مانتا ہے کوئی کشمیر کے نیتا کو بھائیہ میں بڑھ مانتا ہوں اپنے نام سے اپنے نام سے امانداری اور سیوہ کے بڑھ مان رہا ہوں ہم کبھی نہیں کسی دلی والے کے کسی کشمیر والے کے کسی کے نام سے ہم سیوہ کرتے ہیں ہم ہر جگہ جاتے ہیں یہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہاں ہمیں جانا چاہیے وہاں جا کے سیوہ کرتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں میریو کے مادن سے جب بھی بار بار ہمیں کہا جاتا ہے جب بھی میں بولتا ہوں بڑے بڑے افêter کو بڑے تگلیخ ہوتی ہے تگلیخ ہوتی ہے کرتے ہیں اندر اندر کرتے ہیں اس کے بعد جوانت کے بعد بھار ہوجاتا ہوں جب بھی میں انکرمی کی سراب نیتہوں کی نانی جیتا کرانے والا ہوں ان کو میں نانی جیتا بھی لانسوار پہنچ کے میں ایمان دل میں کہنا چاہتا ہوں جیتا اٹھو ہوا میں ایک بار کس بار جیت کھانا ہے نیتہوں کو رہو ایک واندار رہو تو سرکاری ادھیکاری اور آپسوں تو عماندار ہی ہوتے ہیں اگر 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 ایم پی ایم ایم ایل ایم ایل اے اور یہ منٹری اگر وہ ایما اندار نہیں ہو تو سرکاری جس نے ٹرانسفر پیسے دے گے ٹرانسفر کرا کے آنا ہے وہ تو پھر corruption کرے گا کرے گا ساری جنمعباری انہیں تو کیا ہے ہوتی ہے اس لیے آج دورہ میڈیا کے اماد سے میں کہنا چاہتا ہوں تیز تری کو مہاراج حریل سنگی کا جنم دن ہے میں کہنا چاہتا ہوں آئے آہ اس بار ان کے جنم دن پر شوٹی گوشت کی جائے ال جی صاحب کریں کنزریا منتی صاحب کریں ہمارے راجہ ہمارے مہاراج حریل سنگی رہے گی ان کی شوٹی ان کے جنم دن پر شوٹی ان کی کرنی چاہیے تقلیف کیا ہے موجی صاحب کے ساتھ آگمتے ہو کنزریا منتی صاحب موجی صاحب کے ساتھ گومتے ہیں ایک اہنور کے اپی ایم ہو بھی ان کے ساتھ گھومتے ہیں ایل جی صاحب جہاں کے بڑا 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 ڈنگیں مارتے ہیں آپ مہاراجہ ہمارے راجہ ہمارے ہمارے جمہو کشمیر کے راجہ ان کی شٹی گوشت کرے نے تو میں کہنا چاہتا ہوں جتنے جتنے بھی علاقے میں جتنی سڑکوں کی پرابلم ہے جتنی پانی کی پرابلم ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس پنچاک میں ہم پہنچے ہیں اس علاقے میں پہنچے ہیں اور ہمیں ہمیں رات ہوگی جہاں پہنچنے کے لئے اور میں ہرار ہوں اس بات سے اس پریہ پریہ بچے بچی کے اتنی احمد اتنی اس میں نرجی اور اتنی انٹیلینٹ کی اتنے کچھے راستے سے ہوکے پڑھ کے 97.6% نمبر لیے اگر جہاں گاڑیوں کی سبیدہ ہوتی اگر جہاں ٹائم سے سکول پہنچا جاتا ٹائم سے کر پہنچا جاتا تو یہ بچی 100% لینے والی ہے یہ 100% نمبر لینے والی ہے اس لیے اتنی کھڑے اتنے کولر ٹوٹی ہوئی سڑکیں پورے کھاڑ سا وہی میں کہنا چاہتا ہوں جو تیس سال تیس چاریس سال سے اس علاقے میں رائی نیتی کر رہے ہیں چاہے وہ ایم پی ہے چاہے وہ ایم ایل ای ہے ڈیسٹر کے جو نیتا ہے چاہے وہ ڈی ڈی سی ہے چاہے ڈی ڈی سی چیرمن ہے چاہے اس علاقے میں جو بھی بڑے بڑے شہروں میں مونسپل کمیٹیا کو سلور کر اپریشن پڑتی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سب کی جمعبری پڑتی ہے سب کی جمعبری کی کام سے کام سکول اچھے کیا جائے پانی کا انتیام کیا جائے سرکے ٹھیک کیے جائے کیونکہ بچوں نے سکول کیسے جانا ہے اگر سرک نہیں ہوگی تو سکول کیسے جانا ہے کئی بچے سرکوں کی بجا سے سکول نہیں بہن سکتے سکول کی بیلڈگ اچھی ہو رہی ہے یہ وہاں بڑا ہی اچھی ہو نہیں چاہیے وہاں کی سرکیں اچھی ہو نہیں چاہیے یہاں تو جب بھی ہم گومتے ہیں وہاں پہنوں نے پہنوں نے پہنوں نے پھالتی کڑا سر پہ چکا ہوتا ہے تو چلی ہوتی ہے چار چار چکر یہاں پانی کا کوئی انتیام نہیں ہے سڑکا کوئی انتیام کوئی نہیں ہے شکشہ کا تو کل بات کی آپ بات کرتے ہو کئی بار پھولم شرمہ میرے کو کہتی ہے سارا ٹیم آپ بول لیتا ہوں میں بھولا بھولا میرا ساتھ بڑا جنگ لگتی ہے جاتی بار اچھا میں پھر بھولنے لگتا ہوں تو سوڑا جاری بھول جاتا ہوں اس لیے جو کہتی ہے امیلے میں لڑ رہی ہوں آپ کیوں جنب بھولتے ہوں میرے کو بھولنے دیا گروہ آج میں نے اسے صبح سے بھولا میں کہا تو بھول تو نہیں جو آپ آئے سے لے کے جو بھی بھانٹ رہا ہے تو اپڑے آسوں سے بھانٹ تو بات رکھ کیونکہ آپ کی امیلے تو تینک آمپ والوں یہی ہے اس کو ہی بھول نال لگا میں اسوہ چنکٹ دے اکھ چنکٹ دے کیونکہ بھولنے کی باری آگی ہے ہمارا تو لیکشن شروع ہوئے کیونکہ ہم نے کونسی کوئی ٹیٹ ٹیٹ دیت نہیں ہے ہم تو یاد ہوں کیوں کیونکہ ہم کسی بھی پارٹی کا کسی بھی لیڈر پہ آپڑے پہ کوئی ہمارے پہ اگر شیرواد رہے گا تو جنتہ کا ڈریکٹ ہمیں بورڈ پڑھیں گے اور جنتہ کا ڈریکٹ شیرواد ہمیں ملے گا تو ہم ایمیلے پڑھ کے جنتہ کی ڈریکٹ سیوا کریں گے نہ کہ کبھی اُتروں کوئی اُتروں پمائی پھرائی ہے اس لیے ہم جنتہ سے ڈریکٹ بورڈ مانگیں گے امانداری اور سیوا بے مانگیں گے باقی اس بار کسی پارٹی کو نہیں ملنے والے یہ پارٹی جو بڑی بڑی ہیں بڑے بڑے کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جہاں کے یہاں کی نو جوان پیڑی کی نوکلیاں خدم کر دی انہوں نے جمعینوں کی گردونیاں کیسل کر دی انہوں نے یہاں کے رجھگار خدم کر دیئے آج نو جوان پیڑی آج بیلے بھوم رہے ہیں بچے ڈپریشن میں ہیں اس چکر میں ہیں کیونکہ انہوں نے جب کشمیر کو سمجھ رکھا ہے انہوں نے سمجھ رکھا کہ جو بھی مدلہ ہوگا مدلہ ان کو ان کا سب کچھ کچھ کھوڑا ہی کھوڑا ہے بھئی آپ کو پچیس ہیٹے دی تھی آپ نے تو دینا تو دور ہے آپ نے جو ہمارے بچوں کے رجھگار تھے جو نوکریاں تھی وہ چھین لی یہ بلکل گلت بات ہے ہمارے جہاں کے جمعو کشمیر کے بچوں کی نوکریاں جمعو کشمیر کے بچوں کو ملنی چاہیے جرور ملنی چاہیے کیونکہ ہم 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 جمعو کشمیر کے باس ہی ہیں ہماری نوکریاں ہماریاں گردوریاں کینسل ہوں چاہیے ہم ہی پانی کا انتیام ہونے چاہیے ہماری سڑکے بنی چاہیے ہمارے پول بننے چاہیے اس لیے بیدہ ہر سبا میں آپ کی نانی میں چیتہ کرانے والا ہوں پہنچنے والا ہوں آپ دیکھنا میڈیا کے مادم سے اس لیے میں نے پھر آج جیادہ ہی بول دیا آپ پوننگ جی آپ بولیے اور بچی کو لیکٹ آب دیئے میں پوننگ شرما ایکس وائس پرزیڈنٹ مینسپل کمیٹی لکھنپورٹ آج ہم دینگا ہم پنچایت ہے کہ پاون دھرتی پہ آئے ہیں تو آج میں یہاں پہ ہم اس لیے آئے ہیں آج کیونکہ یہاں کی ایک بیٹی ہے جس نے ٹویلتھ میں 97.6 پرسنٹیز مارکس لائیا ہے اور میں اس کی ممی پاپا کو بھی بہت بہت موارک دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بھی اس بیٹی کے ساتھ اتنی ہی میند کی ہے آج میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں آج ہم جسروٹا ویران صباح کی سارے شیطر میں گاؤں میں پنچایت میں سبھی جگہ گھوم رہے تھے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں پہ آج پاس جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں چھوٹے بچے بیٹیاں ماتائیں بہنیں گزرگ بھی وہ بھی پانی بننے کے لیے سڑکوں پہ گلیوں میں چلے ہوئے تھے میں یہ دیکھیں بہت دکھی ہوئی آج میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ سرکار سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی جو موجودہ لیڈر ہیں وہ بولتے ہیں ماتر شکتی کے لیے ہم یہ کریں گے ماتر شکتی کے لیے وہ کریں گے میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو پانی بھرنے کے لیے وہ ادھر ادھر بھٹکنا پڑھا ہے اور یہ ٹائم تک اتنے سال ہوگے ان کو سرکار پہ آئے ہوئے لیکن ان لوگوں نے ابھی تک پانی کا کوئی پرابند نہیں کیا ہے مدہ کیا ہے مدہ ہے پانی جو کہ سب سے پہلا مدہ آتا ہے پانی کا جو کہ جلی جیون بولتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ مدے تو بہت ہیں پانی کا ہے سکشہ کا ہے سڑک کا ہے سکول کا ہے ہسپیٹل کا بھی ہے لیکن سب سے پہلے پانی آتا ہے جس سے لوگوں کے ہی روڑی روٹی چلتی ہے جیون چلتا ہے صبح صبح بچے اس بچی کو پتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے سکول جاتی رہی ہے پڑھائی کیے اس نے اس کی ماں کو بھی پتا ہے کہ آج وہ یہاں کھرائے سے ہے کہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں کتنی مشکل سے پانی کے لئے بچے ترس رہے ہیں ترائی ترائی پورے ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ پانی کے لئے ترس رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے ان کی تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں ایمبلے بنوں گی تو سب سے پہلے پانی کا پربند کرواؤں گی سب سے پہلے سب سے پہلے نہ جاتی پہ نہ دھرم پہ بٹن دبے گا کرم پہ ترائی 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 ترائی